لیگیسی اکاؤنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی وسیعت ہوتی ہے یا کسی کی کوئی مرتیو پتر ہوتا ہے یا وسیعت میں ملی ہوئی کوئی سمپدہ ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو لیگیسی کہتے ہیں یا پرمپرا کو بھی لیگیسی کہا جاتا ہے اور اکاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے کھاتا تو اس کا الگ الگ کانٹیکسٹ میں الگ الگ مطلب ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر ہم کسی سوفٹوئر پروگرام کی بات کریں تو کسی کمپیوٹر سوفٹوئر سسٹم کا یا پروگرام کا یا سوفٹوئر کا کوئی اکاؤنٹ ہو سکتا ہے جو اب آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے ان کے اب استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کو ایک لیگیسی اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کسی فائننشل ٹرم میں بات کریں یعنی کی جیسے آپ کو اپنے پتا جی سے جو وسیعت میں چیزیں ملی ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کو لیگیسی میں ملی ہیں تو ان کے لیے جو اکاؤنٹ ہے یا ان کا جو انہیریٹنس ہے تو اس کو لیگیسی اکاؤنٹ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہسٹوریکل ریکوڈز کی بات کریں تو کوئی ایسا اکاؤنٹ جس میں پرانی چیزوں کے ریکوڈ رکھے جاتے ہیں یا ہسٹوریکل ڈیٹا جہاں پر پریزرگ کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے ایسے اکاؤنٹ کو ہم لیگیسی اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں یا پھر کئی بار لیگیسی کسٹمر اکاؤنٹ بھی ہو سکتا ہے یا ان کی کوئی ایسا کسٹمر جو بڑے لمبے سمیے سے کسی کمپنی کا کلائنٹ رہا ہو اور کمپنی کے ساتھ جوڑا رہا ہو تو اس اکاؤنٹ کو بھی لیگیسی اکاؤنٹ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بینک اکاؤنٹ کی بات کریں تو جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر بھی لیگیسی اکاؤنٹ ہوتے ہیں جو کی ٹریڈیشنل اکاؤنٹ بھی جنے کہا جاتا ہے تو اس میں ایسے اکاؤنٹ بھی ہو سکتے ہیں جو پرانے کسٹمر کے چل رہے ہیں بٹ اب نئے کسٹمر کو نہیں دیے جا رہے ہیں یا پرانے جو کسٹمر ہیں ان کے جو پرانے اکاؤنٹ ہیں پرانے جمانے سے ان کو جو الگ سی بینیفٹس مل رہے ہیں ان اکاؤنٹ کو لیگیسی اکاؤنٹ کہا جا سکتا ہے تو لیگیسی اکاؤنٹ کی کئی الگ الگ مطلب ہو سکتے ہیں اب آپ ایسی ہی کسی بھی ورڈ کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس ورڈ کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں